اوزباللہ من الشیطان الجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زندگی کا وہ نچوڑ آج دے رہا ہوں باٹم پینٹ وہ دے رہا ہوں جو آپ کو اللہ کو پانے کا آسان طریقہ ہم لوگ جوئیش اور یہودیوں میں اور جو ہے اسرائیل اور یہ چلنس آف اسرائیل میں اور جو ناظرت عیسائیت میں اور جو ہے یہ سلیب والوں میں یہ ساری باتیں ہم بھول جائیں ایسی آسان بات میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ساری باتیں بھول جائیں ہم کنفیس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے اللہ نے میرے اندر وہ بات ڈالی جو میں سمجھتا ہوں اٹھارہ سو سال میں کوئی کرسچن بھی یہ نہیں سوچا ہوگا اٹھارہ سو سال میں کرسچن کو شیطان سونجنے پہ بھی مجبور نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے دماغ میں یہ بات آئی بھی نہیں وہ کیا ہے گوھر کرو اس بات پر کل میں نے کل میں پرسو جو ہے احمد دیداد کا ایک ڈیبیٹ دیکھا جیمی سیگارڈ کے ساتھ وہ ایک لڑکا ہے نائجیریہ کا وہ کرسچن تھا کیاثلیک تھا ہولی سپیٹ فاتر انسان ٹرینیٹی بلیو کرنے والا اس نے کہا کہ میں اب چھوڑ دیا کرسچنی لیکن وہ ریاکشن میں اپنے احمد دیداد اور جیمی سیگارڈ کا وہ ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا اور ڈیبیٹ میں جیمی سیگارڈ سے ڈیبیٹ ہونے کے بعد کوشن آنسر میں پوچھا ایک آدمی کہ کیاثلیک ہے یا ہولی سپیٹ ہے فاتر انسان یا ٹرینیٹی ہے اس کا ایک پلین کر کے دیو ہم کو کھلا سا کر کے دیو ہم کو سمجھاؤ تو جیمی سیگارڈ بہت جو ہے عجیب و غریب طریقے سے سمجھایا لوگ جو ہے کوئی بھی جو ہے اس سے مطمئنے ہوئے جب ہمارے احمد دیداد نے اس کا ہی جواب دینے کے لئے کہ آپ یہ گھوست کو جو ملک کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جیمی سیگارڈ تین آدمی بتا رہا اور اس کی انگلیش صحیح نہیں ہے بولے ہو تین آدمی میں اگر ایک آدمی ختل کرتا ہے کیا دوسرے آدمی ایک جیسا لوک لائک ہے سمیلر ہے دیکھنے میں ایک جیسے ہے تو کیا دوسرے کو سزا دی جائے گی ہینگ کیا جائے گا فانسی دی جائے گی یا جیل کیا جائے گا انہوں نے پوچھا اس کے بعد حال کے اندر تعلیوں سے گونج گئے ان کے جواب پر لیکن یہ بھی جو ہے جواب نہیں دے سکے میں آپ کو الحمدللہ وہ بات دے رہا ہوں جس سے آپ کو آسانی سے اسلام سمجھ میں جو ہے کوئی بھی دوگ نہیں آئے گا کوئی سی ختم کا تھوڑی بھنک بھی نہیں ہوگی رتی برابر بھی آپ کو ڈوٹ نہیں آئے گا وہ بات میں دے رہا ہوں آپ غور کرو اس بات پہ عیسیٰ علیہ السلام آئے دوہزار سال پہلے کیاتھو لیک ہولی سپیٹ فادرنس ان ٹرینیٹی والا مذہب بنا اٹھارہ سو سال پہلے چرچ بھی بنا اٹھارہ سو سال پہلے کتاب لکھے گئی ایک سو سال پہلے ہنے ایک سو سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بیبل لکھی گئی چالیس لوگ تو یہاں ایک آدمی بھی یہ جو ہولی سپیٹ فادرنس ان ٹرینیٹی والے ہیں ایک نے بھی نہیں پوچھا کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا اللہ بھگوان گاڑ عیشور جو بھی ہے دیکھا کسی نے نے پوچھا صرف یہ بول ہے فادر سن فادر سن یہ ڈیبیٹس میں جا کے ناکہ ہمارے مبائسہ کرنے والے ڈیبیٹس کرنے والے یہ ہی بتا تیرے کہ فادر سن کا مغالتہ فادر اور سن کا گھپلا فادر اور سن ملتا ہی نہیں لفظ اس واسے نہیں ملتا عیسیٰ علیہ السلام بولے بھی نہیں کیونکہ وہ صرف پیغمبر آئے تھے فادر کا لفظ یہ سو سال بعد یہ بیبل لکھنے میں لکھنی ہے لوگ اس واسے اللہ نے کہا اگر سے میرے کو بیٹا ہے اللہ نے پوچھا اگر سے مجھے بیٹا ہے تو میرا دادا کہاں پوچھے اللہ تعالیٰ خوران میں دادا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کا دادا کہاں پوچھے یہ اگر باپ ہے تو اللہ نوز بللہ اس واسے اللہ بولا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر کوئی میرے کو بیٹا ہے بولے تو اللہ نے کہا اس واسے کسی مائی کے لال نے یہ نہیں پوچھا اللہ جانتا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا بھگوان کو دیکھا گارڈ کو جی او ڈی گارڈ کو دیکھا کیا کسی نے نہیں پوچھا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے وقت میں گلیک ٹائیڈنگز بول کے جو ہے جبریل علیہ السلام آکے بولے آپ کو خوش خبری ہے اللہ نے آپ کو بیٹا دینے والا ہے تو انہوں نے کہا مجھے کوئی آدمی جو ہے نے تچ کیا مجھے تو اللہ ڈی سائٹ کر دیا بولے تو اللہ بھیا جبریل کو رکھنے سے اس پاس نے عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ پائے اللہ کو اور اٹھاویس سے کوئی تیس کہتا ہے کوئی بتیس کہتا ہے یہی اٹھاویس سے بتیس سال کی عمرتی سکالر سو نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام کی اس کے بیچ میں جا کے نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام بھی نے دیکھ سے کہ کوئی تور پہ تجلی کی وجہ سے جو ہے آپ سرمہ وہ پورا سرمے کے جیسا پہاڑ بن گیا جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں پائے اللہ نے کہا میرا نور میری تجلی تم نہیں دیکھ سکتے موسیٰ علیہ السلام کا گواہ ہونا یہ بات کا یقینا یہ عیسائیوں کو سمجھ میں آنا چاہئے کہ عیسیٰ علیہ السلام جا کے اللہ کو بھگوان کو گاڑ کو عشور کو نہیں دیکھا اس سے بڑی بات بھول لگ گیا شیطان بھولا دیا ایسا بڑی بات میں نہیں بتا سکتا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے انہوں نے میرا باپ بولا ہی نہیں یہ لکھ لیے بیبل میں میں چیلنگ دے رہا آپ کو انیس سو سال بیبل لکھ کر عیسیٰ علیہ السلام سو سال پہلے آکے چلے گئے تھے اٹھارہ سو سال پہلے چرچ بنا اٹھارہ سو سال پہلے ہولی سپیل فاظر انسن اب اس میں آپ کو پیچھنگ ہے عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں دیکھ سکتے اللہ کو اللہ اٹھا لیا کہا اور میں خیامت نہیں بھیجوں گا بلا اور یہ بات وائرل ہو رہی میں بتا رہا ہوں دنیا میں اگر آپ جو ہے سیل فون اگر یوز کرتے ہیں سیل فون کے اندر آپ دیکھیں گے سور رحمان دالے آپ ایک چھوٹا سا حصہ حصہ آتا ہے باقیہ دوسرے نیچے آتا ہے سور رحمان ختم ہو گیا آپ اس کو خالی ایسے ہٹاؤ ریڈ لائٹ وہاں ہوتی ہے سٹرائپ ہوتا ہے ایسے ہٹاؤ پھر سے شروع ہو جائے گا یہ کیا ہے اللہ کمال کر کے دکھا رہا یک انسان بنایا انسان بنا کے دیا تم کو کہ سمارٹ بنو کیامرے سے سمارٹ بنو ٹی وی سے سمارٹ بنو جو ہے ٹیکنالوجی سے بلکے آپ کو سور رحمان ویتنے سیکنڈ میں ایسا پیچھے کر کے پھر چھوڑ دو وہاں سے پھر شروع سے بسم اللہ رحمان حوض بلہ من شاتم بسم اللہ رحمان علم القرآن خلخل انسان سے آ جاتا ہے انسان ہی بنا کے دیا تمہارے کو آج ویگزین بھی کیوں ہی نہیں آسکا تمہارے سامنے اور یہ دنیا میں چائنہ ایسا آ رہا اتنا کچھ اڈوانس جا رہا ہوں کہ دنیا میں نہ تو عیسائیت رہے گی نہ تو یہودیت رہے گی نہ ہندویزم رہے گا ان کو حفاظت کرنے کے لئے ان کے پاس خدا نہیں ہے صرف اللہ مکہ اور مدینے میں بچائے گا باقی دنیا کو پورا تباہ تارش یہ کم نس کر دے گا کیونکہ ویسا سچویشن آ رہا ہوں روبارٹ سے انہیں ڈرون سے انہیں جو ہے ہائی سپیڈ کے ویپنز بنا کے مارے گا تارگیٹ کر کے اب اس کی ویپنز کی ایکانومی کے حساب سے معلوم ہو رہا کہ انہیں جو ہے شیطان بن کے یہ سب کو مار ڈالے گا جویش کو کرشن کو ہندو کو اور خوش نہیں کر سکیں گا ان کا خدا کیونکہ ہے ہی نہیں اصل بات سمجھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکے سوال یہ اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ترینیٹی غلط ہے اس کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ بیٹا نہ کہنا یہ بھی غلط ہے اس کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہی خدا ہے جو گوش پوش میں انکارنیشن کہتے ہیں اللہ اکبر